بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں اس کے متعلق بتاؤں گا آپ کو حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائمًا کان لہو مثل عجرہ غیر انہو لا ینقص من عجر صائم شیئن یہ حدیث ترمیر شریف میں مل جائے گی حدیث نمبر 807 پہ اور ابن ماجر شریف میں بھی حدیث مل جائے گی حدیث نمبر 1746 پہ اور اسی طرح مسند احمد میں بھی حدیث ملے گی حدیث نمبر 17033 پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں جیسے کہ السنن القبرہ میں حدیث نمبر 3316 پہ اور سنن دارمی میں بھی حدیث مل جائے گی حدیث نمبر 1744 پہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں حدیث ملے گی اور یہ حدیث جو ہے اس حدیث کا درجہ یہ ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی صحیح حدیث ہے یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے امام ترمیزی رحمت اللہ نے فرمایا ہے تو بہر کیف اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے چاہے وہ تھوڑی اسی چیز بھی ہو اگر افطاری کرا دیتا ہے تو اب اس روزے دار کو جتنا ثواب ملا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس افطاری کرانے والے کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ثواب روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا ہے اور یہاں پر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملا تھا اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کو جو ثواب ملے گا افطاری کرانے والے کو روزے دار کو جو افطاری کرا رہا ہے اس کو جو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اب اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آگئی جو حضرات آج کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے افتاری سے افتاری نہیں کریں گے ورنہ ہمارا ثواب اس کے پاس چلا جائے گا یہ غلط سوچ ہے یاد رکھیں آپ کا ثواب اس کے پاس نہیں جائے گا آپ کو جتنا ثواب ملنا تھا اتنا مل ہی جائے گا اور اس روزے دار کو جو آپ روزے دار تھے آپ کو جو افتاری کرا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا آپ کو جتنا ثواب روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا ہے اور وہ آپ کے ثواب کے الگ سے ملے گا آپ کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی اور یہاں پر ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی تحدید نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے تھوڑے سے بھی اگر افتاری کرا دیتا ہے روزے دار کو تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی یہ ثواب اسے مل جائے گا اسی لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے اور اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے اپنے پڑوسیوں کے پاس افتار بھیجا کریں اور اپنے خیص و اقارب کو اپنے دوستوں کو افتاری کرایا کریں روزے داروں کو افتار کرایا کریں تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے اسی لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں روزے دار کو افتاری کرانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں